ظالم ہو موڈی آ رہا ہے ایک تو یہ بات کہی جاری ہے زوان زدیام کہ بھائی اگلا الیکشن جیت کر وہ آ رہے ہیں بھائی یہ تو جو ہے یہ کہیں اگلا بالا کوٹ نہ ہو جائے موڈی آ رہا ہے اب جو اپنے الیکشن کی بات کی ہندوستان میں جو الیکشن ہوگا مجھے جہاں تک میرا سنس ہے وہ یہ کہ پرائم میریسٹر موڈی پھر سے جیتیں گے اور جس طرح پہلے انہوں نے یہ آہ ڈیمنٹسٹریٹ کر چکے ہیں تو پھلواما کے لیے چاہ رہنا چاہیے بھالا کوٹ کے لیے یہ ہے کشمیر کے اندر ایک مندر ہے جس کو توڑ کر ابھی کوفی شوپ بنانے جا رہی ہماری گورنمنٹ یہ بچہ کہہ رہا کہ بھائی مندر کو نہیں توڑنا چاہیے ہندووں کو ان کی عبادت گاہ پر عبادت کر دینی کرنے دینی چاہیے کیا خیال آتے ہیں آپ کو ان کی مندر کو توڑنا چاہیے یا نہیں توڑنا چاہیے توڑنا چاہیے توڑنا چاہیے جی مسلمان ہیں نام مسلمان کی وجہ سے ایسے ہی ہم پھر ہندو کو تو نہیں مانتے ہندو کو نہیں مانتے یہ خبر یہ چل رہی ہے کہ جو ہمارے فارمر ایمبیسیڈر عبدالباصل صاحب انہوں نے انٹرویو کیا ایک اور فارمر ایمبیسیڈر زمیر اکرم صاحب انہوں انہوں نے کہا کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر نرید نرمودی صاحب ہیں وہ آنے لگے ہیں اگلی ٹرم میں اور بہت اس کو ایک وہ جیسے بہت خوف ہے اس چیز کا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بالا کوٹ ٹائپ جو ہے کوئی ویسا حملہ ہو سکتا ہے بار بار ان کے لیے ووٹ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بھائی آپ ایک بات کا ضرور یاد رکھ لیں کہ اگر ہم مندر توڑ رہے ہیں تو کل کو ہماری مسجدیں بھی ٹوٹیں گی ہمیں کبھی بھی اس کو ڈسکا 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 اس کو ہمیں ریالیسٹکلی کنسیلر کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیز کر سکتے ہیں اور پاکستان کو اس کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے پانچ اگل زوہزار انلیس کے بعد اقدامات آلیا اس وقت جو موڈی جی کی جو بکٹری ہے وہ ساؤنڈ پروف ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ائر ٹائٹ ہے اس کو it can be challenged بار بار ان کو ریالیکٹ کرتے ہیں عوام آپ دیکھیں کہ موڈی نے کہا ہے کہ ہم ایک ریلائیبل بیس بنیں گے چھپ مینوفیکچرنگ ہے پاکستان کو جا کے کہنا پڑتا ہے آو پیسے لاؤ آو پیسے لاؤ آو ادھر آو اللہ تا واسطہ جا دو لوگوں کو convince کرنا پڑتا ہے موڈی آ رہا ہے اگلی ٹر میں وہ جیتنے لگا ہے اور وہ election جیت کے جو ہے وہ بس پتہ نہیں کیا ہوگا اور پھر یہ بات کہی جاری ہے کہ بھئی یہ تو گز گز کے مار رہے ہیں گلی گلی میں جو ہے وہ را پھر رہی ہے را کی سازش ہو رہی ہے اور یہ گز گز کے مار رہے ہیں ایک نیو ائرکرافٹ کیریئر اپنی فلیٹ پہ شامل کیا گیا ہے پھر وہ تیجاز پہ جو 73 یہ زور تیجاز میں چڑے جس طرح سے وہ جی سوٹ پہن کے ٹام کروز لگ رہے تھے میں تو آور سرپرائز وہ ٹام کروز بن گئے ہیں اب جو اپنے elections کی بات کی ہندوستان میں جو election ہوگا مجھے جہاں تک میرا سنس ہے وہ یہ کہ پرائم میریسٹر موڈی پھر سے جیتیں گے اور جس طرح پہلے انہوں نے یہ ہہ ڈیمن سٹریٹ کر چکے ہیں تو وہ ابھی بھی کریں گے تو پھلوامہ کیلئے تیار رہنا چاہئیے بھ والا کوٹ کے لئے یہ ہے آپ اسی پاسی بلٹی ہمیں کبھی بھی اس کو ڈسک ڈسک ڈس کنٹینڈی ڈسک اس کو ہمیں سرولیسٹک کے ولی movement کرنے چاہئے کہ وہ اس طرح کی چیز کر سکتے ہیں آہ اسے پاوے چپسپی تو یہ کرنے کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں تو جب وہ اس طرح کی وہاں پر پولیٹکس ہوگی تو پاکستان کے ساتھ مذاکرات اسی وقت تو نہیں ہو سکیں گے اور وہ الیکشن کے بعد مجھے تو جیسے میں نے کہا یہی لگتا ہے کہ آپ نے موڈی صاحب جیت جیت لیں گے because opposition کوئی ہے نہیں وہ موڈی کمزور opposition ہے تو جب تک موڈی صاحب ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت کرنا کرنے کے کوئی فائدہ ہے نہیں ان کا ایک one یہ تو بھی دوسرا argument یہ ہے کہ اگر non bjp government ہو تو ان سے بھی کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو congress ہے اس سے تو آپ کو توقع نہیں رکھ سکتے جس قسم کی یہ bjp government ہے right wing کے ساتھ ہی آپ کچھ ہاں لیکن right wing میں بھی دیکھیں there's a big difference between walsh pie and mudi exactly ان کی یہ mudi کی تو کوئی ایسی condition وہ ہے ہی نہیں انڈینز کی آپ کتابیں لے کے پڑھ لیں جو اس نے کیا ہے کشمیر میں وہ اس نے تو یہ اس کا basic message یہ ہے کہ جی یہ ایک disputed territory ہے ہی نہیں یہ ایک integral part ہے ہندوستان کا اور ہم نے جو ان کو یہ special status دیا ہوا تھا اس کو بالکہ اب اٹھا رہے یہ provisional تھا یہ provisional تھا جو کچھ بھی لیکن اب ہم اس چیز پر کوئی بات کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں اور اگر آپ ان کے جو وزیرہ وزیرہ دفاع ہیں ان کی اگر آپ بات سنویں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی حضاد کشمیر کو بھی ہمیں گل گل بلتے سام کو بھی ہمیں لینا چاہیے سو اس ماحول میں آپ کس سے بات کریں گے تو نہیں تو پھر جو اساں deadlock کساں ٹھوٹے گا سر پھر یہ deadlock دیکھیں کئی جگہ ہیں جب deadlock نہیں ٹھوٹا سالوں سے چلتا ہے decades تک چلتا ہے ہمیں patient رہنا چاہیے زیادہ کوئی اتنا strategic pause ہمیں رکھنا چاہیے ہمیں تیار ظالموں مودی آ رہا ہے انڈیا کی ایک خبر ہے کہ ایک new aircraft carrier اپنی fleet پہ شامل کیا گیا ہے to counter China یہ جو میں نے ایک sentence بولا اپنے پروگرام کے start میں میں نے کہا ظالموں مودی آ رہا ہے تو ایک وقت ہوا کرتا تھا پاکستان کی سیاست میں کہ جو جماعت اسلامی ہیں اس کے جو leader تھے قاضی حسین احمد تو جب election ہوا کرتے تھے تو election کے دوران اس party کے لیے کہا جاتا تھا ظالموں قاضی آ رہا ہے اب ظالموں قاضی آ رہا ہے جو ہے یعنی یہ کہ درانے کے لیے دیواروں پر لکھ دیا جاتا تھا ان کی party کی طرف سے کہ بھائی باقی سب جو ہیں وہ چھپ کر کے بیٹھ جائیں اور اب پیچھے چھپ جائیں اور اب کسی کے کچھ نہیں چلے گی کیوں کہ قاضی آ رہا ہے تو جو انڈیا کے پرائی منسٹر نریندر مودی صاحب کی بازگشت ہے وہ بہت دور دور تک جا رہی ہے ہم نے جیسے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ظالم ہو مودی آ رہا ہے ایک تو یہ بات کہی جاری ہے زوان زدیام کے بھائی اگلا الیکشن جیت کر وہ آ رہے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ اب ڈیلی بیسس پر جو خبریں آتی ہیں انڈیا کی تو اب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ مودی آ رہا ہے وہ ان کی اپوننٹس کے لیے انڈیا کے اندر صرف نہیں ہے بلکہ یہ تو پوری دنیا کے لیے کہ جس نے جو کرنا تھا کر لیا اب مودی آ رہا ہے ایک خبر یہ چل رہی ہے کہ جو ہمارے فارمر ایمبیسیڈر عبدالباصل صاحب انہوں نے انٹرویو کیا ایک اور فارمر ایمبیسیڈر زمیر اکرم صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جو انڈیا کے پرائی منسٹر نریندر مودی صاحب ہیں وہ آنے لگے ہیں اگلی ٹرم میں اور بہت اس کو ایک وہ جیسے بہت خوف ہے اس چیز کا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بالا کوٹ ٹائپ جو ہے کوئی ویسا حملہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کو جو ہے اس کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے تو صاحب ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ جناب جو راہ ہے وہ گز گز کے جو ہے وہ ملک کے اندر مار رہی ہے لوگوں کو اور دوسری طرف اب مودی کے آنے سے اتنا زیادہ خطرہ یہ خوف ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو حملہ ہو جائے گا تو آپ کو یہ فنومنہ کیسا لگ رہا ہے کیا ہم اتنے ہی وہ ہو گئے ہیں کیا اب بیٹھ گئے ہیں در کے مارے یہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ ایک میرا ایک یونیورسل قسم کی جب انہوں نے ایک چیزیں دی ہیں قوم کو نیشنلزم کے حوالے سے اور اس کے بعد اگلے دن پھر وہ تیجاز پہ جو سیمیٹی تھری یہ زور تیجاز میں چڑے جس طرح سے وہ جی سوٹ پہن کے ٹام کروز لگ رہے تھا میں تو آور سرپرائز وہ ٹام کروز بن گئے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو الیکشن جیتنے کے لیے اب میرا خیال ہے بالا کوٹ بہت چھوٹا ہوگا اب اس وقت بلکہ میں یہ بتانا چاہوں گا باسد صاحب کو اور ان کے دوستوں کو بھی اس وقت بھارت جو ہے وہ پاکستان کی بات کر کے بھی راضی نہیں ہے آپ میرا مقصد کہیں نا وہ اٹیک کریں گے یا آپ ان سے کسی چیز میں اپنا کوئی مقابلہ کر رہے ہیں کوئی کمپیرزن کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ان سے بات کرنے سے بھی ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ لوہر ہو جاتا ہے سٹیٹس جو ہے